بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایسے مسافر جو دبائی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لئے دبائی سیویل ایوییشن اٹھارٹی کی طرف سے پی سی آر کی حوالے سے نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اپ ڈیٹ کیا ہے بتانے سے پہلے آپ کے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کریں اور پہلے آئیکن کا دبا دیں تاکہ ایسے انفارمیٹی ویڈیوز کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے متحدہ ارب ایمارات کے سیویل ایویشن اٹھارٹی نے جنوی اپ ڈیٹ جاری کی ہے اس کے مطابق فلائی دبائی اور ایر ایر ایبیا نے لیٹر جاری کیے ہیں جیسا کہ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں دونوں سیم ہے تو میں ایر ایر ایبیا کی طرف سے جاری ہونے لیٹر کی تخصیل بتا دیتا ہوں پیسی آر ٹیسٹ اور ریپیٹ پیسی آر ٹیسٹ گارڈ لائنز فارد شارجہ راس الخیمہ ابو دیبی شارجہ راس الخیمہ اور ابو دیبی تینوں ائرپورٹس پر آنے والے مسافرہ کے لیے پیسی آر اور ریپیٹ پیسی آر ٹیسٹ کے لیے اپ ڈیٹ کی گئی ہے اگر آپ دبائی کے لیے جا رہے ہیں تو اس صورت میں جو فلی ویکسینیٹڈ مسافر ہوں گے ان کے لیے ریپیٹ ٹیسٹ اور فلائیڈ کے ارتالی گھنٹک اندر نیگٹیو پیسی آر ریپورٹ کی شرط ختم گاتی گئی ہے مگر ایسے مسافروں کو اپنے ساتھ ویکسینیٹ کا سرٹیفیکیٹ لانا ہوگا یونین اے ویکسین لی ہے یا ان ویکسینیٹڈ ہیں انہیں دبائی کے لیے فلائیڈ کے دیپارچر ٹائم کے ارتالی گھنٹک اندر کروایا گیا پیسی آر کی نیگٹیو ریپورٹ پیش کرنا ہوگی یا جنہیں کرونا ہوا تو ان کے لیے اشارت ہوگی کہ کرونا سے ریکوری کا سرٹیفیکیٹ پیش کرنا ہوگا جو کہ سفر کی طریق سے ایک ماہ کے اندر حاصل کیا گیا ہو دبائی میں پہنچنے پر تمام مسافروں چاہے مکمل ویکسینیٹڈ ہیں یا نان ویکسینیٹڈ ان کا ائرپورٹ پر پیسی آر ٹیسٹ کیا جائے گا اگر کسی کا پیسی آر ٹیسٹ مصبت آئے گا تو یہ صورت میں اسے سیلف کرنٹائن کرنا ہوگا یہاں تاکہ اس کے دوسرے پیسی آر ٹیسٹ کی ریپورٹ نیگٹیو آجائے دیپارچنگ پرام یو اے ای جو دبائی سے کسی اور ملک کا سفر کرنا چاہیں گے انہیں اپنے فینل ڈسٹینیشن کنٹری کی ریکائرمنٹس کو فالو کرنا ہوگا ٹرانسنگ ثروب شارجہ اور ابودابی ائرپورٹس جو ٹرانسنگ مسافر ہیں یعنی جو براستہ دبائی کی سٹھٹ کنٹری کا سفر کریں گے تو ان پر دبائی تک کے سفر کے لیے فلائٹ سے اٹھالی گھنٹے پہلے پی سی آر کی شارت لاغو نہیں ہوگی دبائی سے آگے اگر ان کے فینل ڈسٹینیشن ملک کی طرف سے پی سی آر کی شارت ہے تو پھر دبائی سے پی سی آر کروا کے جانا پڑے گا اس نئے حکم کا اطلاق آج 26 فر وی دوزار بائی سے ہو چکا ہے میڈی دیکھنے کا شکریہ